ہیلو فرینڈز آج میں بنائیں گے مٹر پلاو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اوزمہ کیجنز اور اگر آپ اس طرح سے مٹر پلاو بنائیں گے جیسے میں نے بنایا یہ بہت تیسٹی بنے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا تیسٹی بنائیے اسے بنانے کیلئے میں نے چاوہ لیے ہیں آٹھ کپ چاوہ لیے تو میں نے یہاں آٹھ کپ چاوہ لے لیے ہیں اور میں نے یہاں پہ ایک کلو مٹر کو لیتی جو میں نے سے جھیل کے دانے نکال لیے ہیں ایک کلو مٹر دیئے اور یہاں پہ میں نے دو پیاس کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے دو پیاس کو میں نے سے سے بارک بارک کاٹا ہے اور یہاں پہ میں نے آٹھ سے دس ہر مرچوں کو بیچ میں سے جھیل لیا ہے اور ایک چمچ لیا ہے جھیلہ اور میں نے یہاں پہ بہونہ لے لیا ہے اس میں ہونے میں بنائیں گے ہم مٹر پلاو اور اس کو میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے اب اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کٹوری تیل آپ تیل کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں ریفائنڈ اور یا پھر سرسلو کا تیل کوئی سا بھی تو تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاس پیاس ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا گورڈن براؤن ہونے تک پکا لیں گے تو اس کو میں نے چلا دیا اور اس کا کلر ایک دم گولڈن براؤن ہو جانا چاہیے تو دیکھیں پیاس ہماری پکنے سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے اب ہم اس میں ہاری میرچے اور زیرہ ڈال دیں گے تو دیکھیں ہاری میرچے اور زیرہ میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو تھوڑا چلا دیں گے اور اب دیکھیں ساری چیز میں اچھے سے پک گئی ہیں اب اس میں ڈالوں گے جنجر گھالی پیسٹ اور میں یہاں پہ ڈالیں ہوں چار بڑے چمچ لسن درکھا پیسٹ اب اس کو ہم چلا دیں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ گرم مسالہ پورڈر دو چمچ ڈالائیں میں نے اور میں یہاں پہ ڈالیں ہوں اس میں ایک چمچ نمک نمک آپ نے ٹیسٹ کی نسار لیں نمک ہم بعد میں ٹیسٹ بھی کر لیں گے اور کم ہوگا تو ہم ڈال لیں گے اور اب میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے چلا دیا ہے اور اب مسالہ کو تھوڑا اچھے سے بھون لیں گے تاکہ جو مسالہ اس میں بلکل بھی کچھا پڑنا رہے اس طرح سے مٹر اپلا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور میں نے فلیم کو یہاں پہ لوگ کر دیا ہے مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے اسے میں نے قریب پانچ منٹ تک میڈیا فلیم پہ بھونا ہے مسالہ کو اور میں اب اس میں ڈال رہی ہوں مٹر مٹر کو میں نے پہلے اچھے سے دھو لیا ہے اور اب میں چاوڑ ڈال دوں گی چاوڑوں کو بھی میں نے دھو لیا ہے اچھے سے تو میں نے اس میں مٹر اور چاوڑ ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پانی تو پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں چار گلاس پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہے کہ چاوڑوں کے اوپر صرف ایک انچ تک پانی رہنا چاہیے تو میں نے چار گلاس ٹوٹل پانی اس میں ڈالا ہے اور اب یہاں پہ نمک ٹیسٹ کرنے اگر نمک کم لگ رہا ہے تو اب یہاں پہ نمک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں ایک بار نمک جرور ٹیسٹ کر لیں اور اب ڈکن ڈک کے اس کو پکنے دیں گے تو میں نے ڈکن ڈک دیا ہے اس کو پکنے دیں گے تو دیکھئے چاوڑ میں کھول آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس کو ایک بار پھر چلا دیں گے اس کو بیچ بیچ میں تھوڑا چلاتے رہیں گے تاکہ چاوڑ اچھے سے نیچوں پر کر کے ملا دیں پھر میں ڈکن ڈک دیا اس کا اور اب دیکھئے اس میں اچھے سے کھول آ گئی ہے اب میں سے چلا دوں گی اب میں نے ڈکن ڈک دیا ہے اور چاوڑ کا پانی سوکنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کو میں نے پھر چلا دیا ایک بار چاوڑ کا پانی بلکل اچھے سے سوک گیا ہے اب اس کو ایک بار چلانے کے بعد ڈک دیں گے اور چاوڑ کو دم پہ آنے دیں گے تو دیکھئے ایک بار چاوڑ میں پھر نیچوں پر کر کے ملا دی رہی ہوں چاوڑ دم میں آنے لگے ہیں لیکن میں اس کو ایک بار ملا دوں گی تو تاکہ چاوڑ اچھے طریقے سے دم پہ آ جائے تو میں نے دیکھئے چاوڑ ایک بار پھر سے نیچوں پر کر کے ملا دیا ہے اور ابھی اسی ٹائم پہ میں اس میں ڈالوں گی اورنج فوٹ کلر آپ چاہے تو اسے ڈالیں چاہے تو اس کو آوائٹ کر دیں تو میں نے تھوڑا سا آدھا چمچ اورنج فوٹ کلر تھوڑے سے پانی میں ملا کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ڈھککن ڈھککے اب میں اسے دم پہ لگا لوں گی تو دیکھئے دم پہ میں نے قریب ساتھ ہاری منٹ تک لگایا ہے اس کو تو یہ دیکھئے مٹھپلا ہمارا بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے اور میں اب تھوڑے چاوڑ کو ملا رہی ہوں تاکہ جو کلر والے چاوڑ ہیں وہ اچھی طریقے سے چاوڑ میں کہیں کہیں پر مکس ہو جائے جس سے پلاو کا بہت اچھا گلہ رہتا ہے یہ ہمارا پلاو بن کے برکل تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاوڑ بھی بہت اچھا خدم کھلا کھلا بنا ہے اور بہت ہی ٹیشٹی پلاو بنا ہے تو اب ہم اس کو کر لیں گے سر تو یہ دیکھئے مٹھپلاو بن کے ہمارا تیار ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں کمیٹ ضرور کریں تینکیو